بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جالا میری یوٹیو فیملی امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ سب حریصے ہوں گر اللہ تعالی آپ سب کو حریصے ہوں گے آمین ویلکم بیک تو ماں چینل فیشن ٹپس فیشن ٹپس میں میں آج آپ کے لئے بہت زبردست قسم کی حجرہ میں نے لے کے آئی ہوں آج میں آپ کے لئے جو سکن ہے اس کے ٹریٹمنٹ کروں گی لیکن کس طریقے سے کروں گی آپ ذرا دیکھیں گا میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا اور اس کو فالو کیجئے گا اور دیکھیں گا کہ میں آج سکن کی ٹریٹمنٹ کس طریقے سے کرتی ہوں آج میں چاول سے اپنی سکن کی ٹریٹمنٹ کروں گی چاول کے ساتھ بیکس ورہ بناوں گی ماس ورہ بناوں گی اور سیرم گرہ بناوں گی اور اس کی کریم گناوں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو پہلے کس طریقے سے بنانا ہے اور پھر اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہاف کپ چاول لے لینے ہیں دولنے کے بعد میں نے اس کو ایک پین میں ڈال لینا ہے پین میں ڈالنے کے بعد اس میں میں نے آپ تین کب پانی ڈالنا ہے تین کب میں نے پانی کو ڈال کے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھنا ہے تو پھر ہی میں نے اس کو بول دینا ہے آپ وڈیو کو دھیان کے ساتھ دیکھیں گا اور دیکھیں گے کہ میں یہ سارے طریقہ جو ہے کس طریقے سے اس کو یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ میں نے اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور دس منٹ کے بعد میں نے اس کو بول دینا ہے اب میں اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑتی ہوں ہم نے ان کو اتنا بول دینا ہے کہ یہ چاول سارا اچھے طریقے سے اس کے اندر گل جائے ٹھیک ہے ہم نے اتنے چاولوں کو بوائل کیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی ہے سارا اس کی پیچ بھی ہے اور چاول جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے گھلا ہوا ہے ٹھیک ہے نیکس میں ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے ساری ویڈیو کو دیان کے ساتھ دیکھنا ہے اور اسی طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے نیکس میں ہم نے اس کو سٹرین کرنا ہے اس کو ہم نے رکھ لینا ہے ایک سائٹ پہ ساری چیزوں کو میں آپ کو بتاؤں گے کہ ساری چیزوں کو ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے اب ہمارے پاس آگے ہیں یہ چاول ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہاف کپ چاول تھے اچھے ویورز ادھر میں آپ کو بات بتاتے چلوں کہ چاول تو بہت زیادہ ہیں تو ہم اس میں سے تھوڑے سے نکال لیں گے کیونکہ پھر یہ بہت زیادہ یہ کریم جو ہے وہ بن جائے گی ہمیں تقریباً اتنے چاہیے ہاف کپ ہی ہم نے بوائل ہوئے چاول لینے ہیں اگر ہم نے ہاف کپ کچھے چاول لیے تھے تو ہم نے ہاف کپ ہی بوائل ہوئے چاول لینے ہیں باقی کے جو چاول ہیں وہ میں نکال لوں گے اور آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں یوز کھا سکتے ہیں یہ آپ کے ویسٹ نہیں ہوں گے کیونکہ اگر میں نے ان سب کی کریم بنائی تو یہ بہت زیادہ بن جائے گی تو اس نے زیادہ کریم جو ہے ہم نے کہ وہ نہیں بنانی تو ہم نے پھر اس طریقے سے اس کو کرنا ہے دودھ کو ڈالنا ہے مکس کر لیں اچھا ویورز ادھر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میں نے ہاف کپ چاول اس لیے لیے تھے کیونکہ ہمیں اس کی جو پیچ تھی جو چاول کا پانی تھا ہمیں بہت زیادہ چاہیے تھا تو اس وجہ سے میں نے چاول زیادہ لیے تھے اب ہم نے لینی ہے ہنی لینی ہے یعنی کہ شہد اور تقریباً 3 ٹیبل سپون ہنی کو ہم نے اس کے اندر ڈال لینا ہے ابھی اس کے بیچ میں جو دانہ بڑھا ہے میں نے اس کو بلکل میش کر لینا ہے کہ بلکل یہ جک جان ہو جائے 1 ٹیسپون آلمان ڈال کو ڈال لیں اگر آپ کی مکسنگ اچھے سے نہیں ہو رہی تو یہ جو چاول کا پانی ہے تھوڑا سا اس میں ڈال دیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کو مکس کریں چاہیں ابھی میں کرم کیم کو یں ڈالتی ہو میں آپ کے بتاتی ہوں سبسکرائب کو لیکن یہ تک سکتے ہیں کیونکہ بڑی ہی زبردست ویڈیو میں ادھر بھی لگا رہی ہوتی ہوں تو آپ ان سب کو لائک فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں ان سب کے جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے کلک کر کے ایزیلی ان کو فالو کر سکتے ہیں ہماری یہ کریم جو ہے بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ نے اس کریم کو لینا ہے اور اپنی سکن کے اوپر اس طریقے سے لگانا ہے اتنا زبردست نکھار آئے گا آپ کے چیرے کے اوپر آپ کی سکن اتنی خوبصورت اور گھوری ہو جائے گی کہ آپ اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ دے کے حیران ہو جائیں گے تو جھولیوں کا حاتمہ تو اس طریقے سے ہوگا جیسے کہ کوئی وہ تھے ہی نہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے آپ اس کو بنا کے فریج میں ایک ویک کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو کم بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے چاول جو تھے وہ نکال لیے تھے یہ بہت زیادہ چاول تھے تو میں نے نکال لیے تھے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں یہ آپ کے ویسٹ بالکل بھی نہیں ہوں گے تو آپ نے جتنی کریم بنانی ہوگی اس طریقے سے بنانا ہے لیکن ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے چاول کا پانی تو آپ دیکھیں گا کہ میں کس طریقے سے پہلے اس کو لگا کے پھر اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کس طریقے سے کرتی ہوں اب میں نے اس کو لگایا ہے اب میں اس کو تقریباً گن کے ہم دس منٹ تک رکھیں گے ہم نے اس کو ڈرائن نہیں کرنا ہم نے اس کو دس منٹ تک رکھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں بہت زبردست آپ کے فیسٹوں پر اس کا اثر آنے والا ہے اس کو بھی آپ نے بنا کر رکھنا ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے آپ اور کیا کیا فائدہ لے سکتے ہیں ایک تو ہماری یہ کریم بنے گی دوسرا ہمارا یہ پاس پانی ہوگا اور اس کے بعد اس کا سیرم وغیرہ میں کس طریقے سے بناوں گی وہ بھی آپ دیکھیں گا ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں گا اور دیکھیں گا کہ ان سب چیزوں کو کیسے کیسے میں تیار کرتی ہوں چھلے جتنے دیر میں یہ ڈرائی ہوتا ہے اتنے دیر میں میں آپ کو اس کا ایک سیرم بنانا بتا دیتی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے آپ ایک بول لے لیں اور تھوڑا سا یہ جو چاول کا پانی ہے اس کو ڈال لیں اور یہ میرے پاس ایک زافران اگر آپ کے پاس گھر میں زافران ہے تو آپ اس کا بنا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں آپ دوسرے ٹائپ کا سیرم بھی بنا سکتے ہیں اس کو ڈال کے میں تھوڑا دیر کے لیے رکھ دوں گی یہ خود سے ہی کلر چھوڑ دے گا اگر آپ کے پاس گھر میں زافران ہے تو آپ اس سے یہ تیار کر لیں اس کو سائیڈ برکھیں کور بول لے لیں وان ٹی سپون ایلوی رجل ڈال لیں اس کو پانی کو تھوڑا سا ڈالیں مکس کریں جب یہ پتلا ہو جائے مکس ہو جائے تو آپ نے پانی کو اور ڈالنا ہے اور اس کو برکھ پتلا کر لینا ہے ایک بوٹل میں ڈال لیں مکس کر لیں اچھے طریقے سے اس کو بھی بنا کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہ زافران کا ہوگا یہ بھی بوٹل میں ڈال لیں یہ ڈال لیں کسی بھی چیز ڈال کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں حلدی ڈال لیں آپ اس کے اندر حلدی ڈال لیں یا پھر ویٹامین ای کے کیپسول ڈال لیں تو یہ ہمارے دو چھوٹے چھوٹے سیرم جہاں وہ بھی ریڈی ہوگی چلنے جی ادھر تو ہمارے دس منٹ گزر چکے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو یہ جو پانی ہوگا میں نے اس کے ساتھ اس کو واش کرنا ہے پانی ویسٹ نہ ہو اس وجہ سے میں نے اس کے اندر ڈال کے پانی کو صاف کرنا ہے اپنے چہرے کو اس طریقے سے صاف کرنا ہے ابھی آپ نے اس کو پر پانی نہیں لگانا جیسے میں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسی ایسی آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے آپ نے اس کو پر پانی نہیں لگانا جب آپ نے فیس کو اس طریقے سے صاف کر لینا ہے اس پانی کے ساتھ تو پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے اور ونائٹ کے لیے چھوڑ دیں یا پھر چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تو آپ کی سکن اس قدر خوبصورت ہو جائے گی اس قدر خوبصورت ہو جائے گی کہ آپ کو دیکھے خود ہی پیار آجائے گا کہ آپ کی سکن کھلو کر رہی ہے ایسے لگے گا جیسا کہ آپ نے ابھی ابھی کسی پالر سے بہت ہی مہنگے والا فیشل کروایا ہو اور آپ کی سکن جو ہے وہ چمکنے چمکنے شنو ہو جائے گی تو یہ تھا ہمارا ٹریٹمنٹ اب باقی کا یہ جو پانی ہے آپ نے روزانہ اس کے ساتھ اپنے سکن کو ساف کرنا ہے اس کو اپنے ویسٹ نہیں کرنا سکن کو ساف کر لیں اور یا پھر آپ سمپل یا تو پھر آپ اس کو سمپل اپنے فیشل کو پر لگا لیں کسی سپری والی باٹر میں ڈال کے نہیں تو اس طرح سے یہ میں نے بنا کے بتائی ہیں یہ بھی آپ اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہ والے اور جو کریم ہے وہ آپ نے بنا کے رکھ لینی ہے اس طرح سے یہ تھا ہمارا پورے کا پورا ٹریٹمنٹ چاول کا چاول کے پانی کے ساتھ اور چاول کے ساتھ تو آپ کو اگر میرا یہ ٹریٹمنٹ اچھا لگا ہو تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ